اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک بہت زبردست ویڈیو ایڈیٹنگ اپلیکیشن اگر آپ اپنے موبائل سے اپنی ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت کام کی ہے میں خود بھی اسی اپلیکیشن کو اپنی ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کا نام کیا ہے اور اس کا انٹر فیس کیسا ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے فرس افال اس اپلیکیشن کا نام کیپ کٹ ہے اور یہ آپ کو پلی سٹور میں ایزیلی اویلیبل ہو جائے گی تو چلیے چلتے ہیں اس کے انٹر فیس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں تو پہلے اس موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسا یوز کیا جاتا ہے اور اس کے فیچرز وغیرہ کیا ہیں تو چلیئے موبائل کی سکرین کے اوپر کٹ کو اوپن کرتے ہیں اور نیو پروجیکٹ کلک کر کے جو ہم نے ویڈیو اپنی سلائٹ کرنی ہے اس کو کلک کر کے ایڈ کر لیتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی ویڈیو وغیرہ غلط ہو جائے اور آپ کو اس کو بیچ میں سے کوئی چھوٹا سا کلپ کٹ نہ ہو تو آپ نے ایڈیٹ کا آپشن نیچے دبانا ہے اور سپلٹ کا آپشن دبانا ہے اور جہاں تک آپ نے سپلٹ کرنی ہے وہاں پہ ایک اور دفعہ سپلٹ دبا کے نیچے ڈیلیٹ کا آپشن دبانا ہے تو آپ کی ویڈیو آٹومیٹکلی وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی پھر آگے چلتے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہو اپنے نام وغیرہ لکھنا ہو یا اور کچھ لکھنا ہو تو آپ نے نیچے ایڈ ٹیکس کا آپشن ہے ایڈ ٹیکس کو دبانا ہے اور جو بھی آپ نے لکھنا اور لکھ سکتے ہیں جیسے ابھی میں آئی ایم تل ہائی لکھ دیتا ہوں اور اس میں آپ بہت سے کلرز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس میں مختلف فونٹس وغیرہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ جو جہاں سے آپ نے لکھا ہے اسے کی بورڈ کو پھر سے اوپن کرنا ہے اور یہ فونٹ لکھا ہوا ہے فونٹ کو دبانا ہے تو بہت سارے فونٹس بھی آپ کے پاس آ جائیں گے سٹائلز میں آپ کے پاس کلرز بھی بہت سارے آ جائیں گے تو آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں فونٹ میں جانے کے بعد آپ نے کوئی بھی فونٹ چوز کر لینا ہے جو آپ کو اچھا لگے تو اس طرح سے یہ آپ کی ویڈیو میں ایڈ ہو جائے گا اور اگر آپ کو اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے اور ڈیلیٹ کے اپشن سے نیچے سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگر آپ کو اس میں آڈیو ایڈ کرنی ہو تو یہ ایڈ ایڈیو کا اوپشن ہے ویڈیو کا بالکل نیچے اس پر کلک کرنا ہے اور ساؤنڈ اس پر کلک کرنا ہے نیچے اور جو بھی ساؤنڈ آپ کا دل کرے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور پلس کے سائن کو دبا کے اس میں ایڈ کر لینا ہے تو یہ ساؤنڈ آپ کی ویڈیو میں ایڈ ہو جائے گا آگے چلتے ہیں اور وہ اور بھی اوپشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت ہی ایجی سٹیپس ہیں سارے آپ آسانی سے سمجھیں اس کے بعد یہ فلٹر کا اوپشن یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پر کلک کرنا ہے اور کوئی سب فلٹر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں بہت سارے فلٹر سیدھر آ رہی ہوں گے آپ کوئی بھی فلٹر جو آپ کو اچھا لگے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ٹک کا بٹن دبا کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اور بھی اس کے فیچرز دیکھتے ہیں اس میں یہ ایفیکٹس کا اوپشن اسٹار سا بنا اس پر کلک کرنا ہے ویڈیو ایفیکٹس میں جانا ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی ایفیکٹ لگا سکتے ہیں بہت سارے ایفیکٹس آپ کو ادھر میں دیں گے کوئی بھی آپ اپنے مرضی کا چوز کر لیں گے ادھر سے اور وہی یہاں پر سیٹ ہو جائے گا جیسے کہ میں نے یہ کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اندھر بہت سارے ہیں آپ نے کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس پر کلک کر کے ارجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوسرے اپشن کی طرف چلتے ہیں یہ سٹیکرز کا اپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور جو کوئی سٹیکر بھی آپ چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں بہت سارے در سٹیکرز بھی آپ کو مل جائیں گے کوئی بھی سٹیکر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اسی طرح اندھر بھی کر سکتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں فارمیٹ کے اپشن میں یہ فارمیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کرنا ہے اور آپ اپنے ویڈیو کی کوئی سا بھی فارمیٹ راج سکتے ہیں اس میں بہت سار افریم ہوں گے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس میں فارمیٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اپنے ویڈیو کی سپیڈ آہستہ یا تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جہاں سے سپیڈ تیز یا ایستہ کرنے اس پر کلک کرنا ہے اور نیچے سپیڈ کا آپشن آ جائے گا سپیڈ پر کلک کرنا ہے نارمل پر کلک کرنا ہے آگے جا کے اور پھر یہاں سے آپ تیز کر سکتے ہیں اور ایستہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو کو اس کے بعد آپ ویڈیو میں انیمیشن بھی لگا سکتا ہیں یہ نیچے انیمیشن کا آپشن ہے آپ نے کلک کرنا ہے ان یا اوٹ کوئی بھی لگا سکتا ہے میں ان پر کلک کرتا ہوں اور اس میں بہت سارے آ جائیں گے افیکٹس وغیرہ آپ نے جو بھی لگانا اس پر کلک کرنا ہے اب میں کسی اگر پہ کلک کرتا ہوں دیکھئے گا وہ اینیمیشن اسی جگہ پہ آ جائے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ ایڈٹ کا اپشن ہے ایڈٹ کا اپشن پہ کلک کرنا ہے اور آپ اپنی ویڈیو کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے روٹیٹ پہ کلک کر کے کسی بیانگر پہ راکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو کو کراپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہے کروپ کو اپشن کراپ پہ کلک کر کے یہ آپ اپنی ویڈیو کو کراپ بھی کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے یہ ٹک کا بٹن دبا کے اسی جگہ پر سیو کر سکتے ہیں پھر آپ نے اپنی ویڈیو کو سیو کر لینا ہے اوپر ایرو کا بٹن ہے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو سیو ہو جائے گی آپ کی گیری کے اندر اور آپ نے دن پر کلک کر دینا ہے